موسیقی 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 کنٹرول پی یا کنٹرول ایف ٹو کر گیا پرنٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں پرنٹ کی شوڑ کھیوتی کنٹرول پی اور کنٹرول ایس ٹو ایک پیج پہ آپ نے جو لکھا تھا وہ تمام پیجز پہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہو آئے گا ہیڈر فوٹر نے جو بھی سیٹنگ کی جاتی ہے اگر آپ وہ ایک پیج پہ لکھتے ہیں تو خود بخود بکیہ پیجز پہ یہاں پہ سیٹنگ شو ہو جاتی ہے یہاں پہ ہیڈر فو اس کے بعد ہاں پہ آپ سے یہاں پہ فوٹر انسٹ پہ کلک کریں گے فوٹر پر آپ آ جائیں گے اگر آپ فوٹر میں کچھ لکھنا چاہیں یہاں پہ آ جائیں فوٹر پہ کلک کریں اب جو بھی کچھ آپ نے ہاں پہ فوٹر پہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہاں پہ پیجز کے نیچے لکھا پھر ہم نے پیجز کے اوپر لکھا اب پیجز کے ہاں پہ نیچے لکھ لیا جو سیٹنگ فوٹر میں آگے کنٹرول پی اور کنٹرول ایف ٹو کر کے آپ اس کو پرینڈ میں دیکھنے تو آپ کے سامنے ہاں پہ سیٹنگ شو ہو جائے گی اس کے بعد منسٹ پر آمائیں گے آگے اپشن آرہم آپس پیج نمبر پیج نمبر پہ کلک کریں گے کسی بوک میں آپ نے دیکھا ہوا پیج کے اوپر نمبر دیو تنگی سی میں نیچے جہاں پر آپ نمبر دینا چاہے دے سکتے ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں پیج نمبر پہ کلک کریں گے پیج کے اوپر نمبر دینا جو لیا اوٹ آپ کو چاہیے یہاں سے لے لیں جیسے ہم اس پہ کلک کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیج کا نمبر آگیا تمام پیج جس پہ جہاں پہ تقریب سے نمبر آئیں گے وان تو تھی فول کے لئے آپ سے یہاں پہ نمبر آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اس کے بعد انسٹ پر آمائیں گے پیج نمبر پر آئے بوٹم آف پیج پیج کے لئے آپ کو نیچے نمبر دینا ہے یہاں سے کوئی بھی آپ ڈیزائن رکھیں اور کنٹرول پی کر کے کنٹرول ایف ٹو کر کے آپ اس کو پھرنٹ میں دیکھنے ہر پیج کے جوہے نیچے جوہے تفتیب سے یہاں پہ نمبر شو جائیں گے اس طریقے سے یہاں پہ پیج کے نیچے بھی آپ نمبر دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پیج مارجن میں نمبر کرنا چاہتے ہیں انسٹ پر آپ آئیں پیج نمبر پر آپ کلک کریں گے پیج مارجن پر آپ کلک کریں مارجن جو پیج کے سائٹوں پر یہ ہوتا اس کو مارجن کہتے ہیں تب آپ کے سامنے یہاں پہ پیج نمبر شو جائے گا تمام پیج جس پہ آپ یہاں پر آکے اس کو چیٹ کر سکتے ہیں ہر پیج کے اوپر جو یہاں پہ نمبر آ جائیں گے اس کے بعد آپ انسٹ پر آئیں گے پیج نمبر پر کلک کریں گے کرنٹ پوزیشن کا مطلب ہے کہ جس جگہ آپ کلک کریں گے اس جگہ پہ پیج نمبر آئے گا بکیا کہیں پہ بھی نہیں آئے گا جس سے ہم نے ہاں پہ کلک کر دیتے ہیں پیج نمبر پر آئیں گے کرنٹ پوزیشن پر ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے لے لیا پیج نمبر فائف ہے جسی پیج پر پیج نمبر فائف لکھا آئے گا بکیا کہیں پہ بھی لکھاوا نہیں آئے گا پیج نمبر پر آئیں گے آپشن آرہے فورمٹ پیج نمبر پر آپ کلک کریں 123 کے سٹائل میں پیڈ نمبر آ رہے ہیں ہم جارے ہیں ABC کے سٹائل میں چاہیے اوکے پر آپ کلک کرنے کنٹرول پی کر کے آپ اس کو پرینڈ میں دیکھیں پیڈ نمبر ABCD اس ترتیب سے جاب کے سامنے یہاں پر پیڈ شو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم پیڈ نمبر پر آئیں گے دوبارہ سے فورمیٹ پیڈ نمبر پر ہم کلک کریں گے اگر آپ کو رومن میں پیڈ نمبر چاہیے تو یہاں پر جو ہے آپ رومن کانکنگ میں بھی پیڈ نمبر کو لے کر آ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے رومن میں پیڈ نمبر آ جائیں گے کنٹرول پی کر کے آپ اس کو پرینڈ میں دیکھیں تو آپ کے سامنے جو ہے رومن میں پیڈ نمبر شو جائیں گے تمام پیجز پر جو ہے یہاں پر ترتیب سے نمبر آ جائیں گے تو یہاں ہمارے پاس جو ہے رومن میں پیڈ نمبر آ چکے ہیں اس کے بعد فورمیٹ پیڈ نمبر پر آئیں گے دوبارہ سے یہاں پہ 1,2,3 کے سٹائل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو یہ دوبارہ سے یہاں پہ دیکھنے 1,2,3 کے سٹائل میں دیوے پیر نمبر پہلے کی طرح واپس سے شو جائیں گے دیکھیں ہمارے پاس تین اوپشن ہوگئے اگر دیکھیں آپ ہیڈر لے ہیں فوڈر دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے اوپشن آئے رہا ڈیزائن کا تو پہلے ہم ہیڈر پہ کلک کریں گے اگر آپ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کے سامنے الگ الگ لیاوٹ آ رہے ہیں ڈیفرنٹ لیاوٹ موجود ہیں جو آپ کو چاہیو لے سکتے ہیں تو یہ والا لیاوٹ ختم ہو جائے گا اسی کے اندر یہاں پہ یہ والا لیاوٹ آ جائے گا تو آپ یہاں سے بھی لیاوٹ کو چینج کر سکتے ہیں یہی سیٹنگ آرہ فوٹر میں کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ جو ہے فوٹر میں بھی یہ سیٹنگ کو کر سکتے ہیں اس کے بعد اپشن ہے پیج نمبر پیج نمبر کو اپشن میں نے آپ کو یہاں سے ڈیٹیل میں بتا دیا اگر آپ یہاں سے یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے بھی اپشن کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اپشن آرہاں ہاں پاس ڈیٹو ٹائم پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ڈیٹو ٹائم کا آپ فورمٹ سیلک کریں تو آپ کے سامنے ڈیٹ آ جائے گی اس کے بعد یہاں پر ڈوکومنٹ انفرمیشن پر آمائیں گے آوثر نیم فائل نیم جو سیٹنگ آپ لے کر آنا چاہیں خوش سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے بھی ڈائرک لے کر آ سکتے ہیں میں نے آپ کو خوش سے لکھ کے بتا دیا پہلے اس کے بعد کوئی ایک پارس پر آپ آئیں گے تو کوئی ایک پارس کو اپشن دیکھیں یہاں پر انسٹ میں ڈیٹیل میں تھی آوائی اپشن تو اس کو کوئی ایک پارس کو اپشن کو آپ نیکس سلاس میں دیکھیں گے اس کے بعد اپشن یہاں پر آپ پ اب پکچر پر ہم کلک کریں گے یہاں سے کوئی بھی اگر آپ پہ پکچر ہو تو اس پکچر کو یہاں سے آپ سللک کریں تو یہاں سے یہاں سے ہم پک پکچر سلک کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ پکچر آ جائے گی پکچر کو سلک کریں سائز چھوٹا بڑا کرنا چاہیں یہاں سےсыngس کا سائز چھوٹا بڑا کر کے جہاں پہ رکھنا ہے تو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپشن آرم آپ پس آن لائن پکچر اگر آپ کے پاس نیٹ آویلیبل ہے تو آپ نیٹ سے بھی پکچر کو آن لائن لے کر آسکتے ہیں ہیڈر ایریے میں گو تو فوٹر پہ کلک کریں گے فوٹر پہ آ جائیں گے ہیڈر پہ کلک کریں گے ہیڈر میں جس پہ آپ جانا چاہے ہیں آن سے جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر اپشن آرم آپ پر اگر ہم یہاں پہ چیک لگا دیں اب آپ دیکھیں گے کنٹرول پی کر کے پھر ہم آتے ہیں تو پہلے پیج پہ ہیڈر فوٹر نہیں آئے گا اب اب یہاں تمام پیجز پر آ دے گا تو یہاں سا ہم پہلے اس کو زوم بڑا کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں پہلے پیج پہ ہیڈر فوٹر نہیں آ رہا اور یہ جو ہی تمام پیجز پر آپ کے سامنے ہیڈر فوٹر یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد ہیڈر فوٹر کو اپشن ہم آباس چلے گئے تو آپ کیا کریں گے ایک دابل کلک کریں گے تو یہ اپشن آپ کے سامنے دوارہ سے آ جائیں گے اس کے بعد یہاں سے اگر آپ چیک ہٹا دیں گے تو تمام کے تمام پیجز پر ہیڈر فوٹر آ جائے گا پہلے پیج پہ بھی ہیڈر فوٹر شو ہو جائے گا یہاں سے آپ آ کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اپشن ہے ایک دیفرینڈ اورڈر ایون پیجز یہاں پر اگر آپ چیک لگاتے ہیں تو آٹ پیجز پر ہیڈر فوٹس آئے گا ایون پیجز پر نہیں آئے گا ایون پیجز ایک تین پاک ساتھ آٹ پیجز ہوتے ہیں ایون ٹو فور ایٹ یہ جو ہے ایون پیجز کلاتے ہیں یعنی کہ جو ٹو کے ٹیبل میں نمبر نہیں آتے وہ آٹ پیجز ہوں گے جو ایون نمبر ہے اور جو ٹو کے ٹیبل میں آئیں گے وہ ایون نمبر کلائیں گے تو یہاں پر ہم نے چیک لگا دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پیج پہ ہیڈر فوٹر جو ہے یہاں پہ شو ہوگا تو اس کے بعد دیکھیں یہ پہلے پر آ رہے تو آپ دوسرے پر آ جائیں گے دوسرے پر سیٹنگ نہیں آ رہی تیسرے پر آپ کے سامنے ہیڈر فوٹر آ رہے تو چوتھے پیک نہیں آ رہا اس کے بعد یہاں پہ پانچ میں پر آئے گا تو چھٹے پیج پہ ہیڈر فوٹر نہیں آئے گا اور اگر آپ یہاں سے چیک ہٹا دیں گے تو تمام کے تمام پر جس پہ ہیڈڈ فوٹر آ جائے گا یہاں صاحب اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ سب پر جس پہ ہیڈڈ فوٹر ہمارے سامنے شو ہو چکا ہے جس کے بعد ہیڈڈ فرم توپ ہیڈڈ ریلی کا آپ نے سائز بڑھا کرنا ہے یہاں صاحب سائز کو بڑھا سکتے ہیں سائز کو کم کرنا چاہیں تو یہاں صاحب اس کے سائز کو کم بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے انگر آپ فوٹر فرم بوٹم فوٹر گرے کا آپ نے سائز بڑھا کرنا ہے تو یہیں پر آپ آئیں گے نیچے پھر آپ فوٹر پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد فوٹر From Bottom پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ فوٹر گرے کا بھی سائز بڑھا سکتے ہیں کم کرنا چاہیں یہاں سے آپ اس کے سائز کو کم بھی کر سکتے ہیں یہ تمام اوپشن یہاں پر آمار ہوگی ہیڈر فوٹر کے کلوز ہیڈر فوٹر پہ کلک کر کے اب ہیڈر فوٹر سے باہر بھی آ سکتے ہیں کلوز ہیڈر فوٹر پہ ہم نے کلک کر دیا تو ہیڈر فوٹر کی سیٹنگ سے ہم یہاں پہ باہر آگئے آج کی کلاس میں ہم نے ہیڈر فوٹر کے تمام آپشن دیکھے نیکس کلاس ہم جو ہے ٹیکس بوکس کے آپشن سے کانٹینیو کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہماری سیریز کو فولو نہیں کیا ہے جس میں بیسک سے لے کے ایڈوانس تک دیں کمپلیٹ ایم ایس پرٹ کی آفچن سیگھ رہے ہیں تو اس سیریز کو فورم سے فولو کرنے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے ٹینکس فور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو نے